جو پی ایسل کی اپننگ سرمنی کے بعد جو میچ ہوا تھا اسلامباد جنائٹیٹ اور کوئٹا کلیڈیٹرز کے درمیان تو آپ کو پتہ ہوگا کوئٹا کلیڈیٹرز دیفائی چیمپینز اور اسلامباد جنائٹیٹ ٹو ٹائم چیمپینز ہیں پی ایسل کی جب بیڈنگ آئی فرس ٹائم اسلامباد کی تو پہلی بول میں کولنمنٹ رو آؤٹ ہوگے نواز کی بول میں تو پھر آگے تو سارا میچ تھا وہ ڈیون میلان پر تھا انہوں نے اچھی بیڈنگ کر کر 50 پلاس انہوں نے سکور کیا اور اور اپنی ٹیم کو ون نینٹی ون کے بہت بڑے عدب تک لے گئے اس کے بعد جب بیڈنگ آئی کوئٹا کی تو کوئٹا میں جیسے جیسن رویل سے بہت ایکسپرٹیشن تھی کہ وہ کھلیں گے لیکن نہیں محمد موسیٰ کی بول میں وہ بھی اس کے بعد جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو صرف مہین خان کے بیٹے ہیں اسی لیے ان کو ٹیم میں رکھا جا رہا ہے اور کچھ کار ہی نہیں سکتے ان کا اتنا ویٹ ہے تو جب وہ بیٹنگ کرنے آئے موسیٰ فیفٹی نائن کی جو اپنے میچ کی وہ میچ میننگ ایننکس تھی جب انہوں نے وہ ایننکس کھیلی ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو تھے بیٹس مین جنہوں نے ان کے ساتھ ٹیم کا سکور میں اور تبدیلی لائی وہ تھے بینڈ کٹنگ بینڈ کٹنگ اور آزم خان نے بہت اچھی ایننکس کھیلی جب آزم خان آؤٹ ہوئے تب پوڑا میچ تھا بینڈ کٹنگ پر تو یہ میچ جو تھا میری طرف سے جو مین آف دو میچ تھے یہ تھے آزم خان کیونکہ کوئٹا کی جیت میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا پھر بھی محمد اسنین کی چار چار وکٹے لینے کی بہت اچھی کار گرہ تھی بار ان کا مین آف دو میچ قرار دیا گیا کہ ان کی بولنگ بہت اچھی تھی میرے حساب سے کہ وہ شورٹ پیچ باؤنسر کر رہے تھے چینج آف پیس کر رہے تھے تو چلو یہ میچ ہو گیا فرسٹ میچ جو تھا اس میں کوئٹا جیت کی تھی جو اگلا میچ تھا وہ پشاور کراچی کے درمیان تھا جب کراچی کی بیڈنگ ہوئی تو ان کے اپنرز اپننگ اتنی اچھی ہوئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ اپنرز یہ میچ سارا لے جائیں گے شرجیل خان نے نینٹین کی بہت اچھی ایننگز کے لیے بابا راظم نے سیونٹی فور کی رنگ ایننگز کے لیے جو بہت میرے حساب سے سب سے زیادہ بھی تک ایننگز تھی پی ایس ایل میں اس پی ایس ایل میں تو ان کے بعد جب ان کے حسلہ افضائے کرنے کے لیے اماد وسیم جو کراچی کینگز کے کیپٹن ہیں تو میرے حساب سے بابا راظم کرنا چاہیے تھا لیکن اماد وسیم جو کپٹن تھے کراچی کے انہوں نے فیفٹی راند کی شانددار ایننگز خیلی جو ان کی بدولت کراچی کینگز کا سکور ہوا 201 جب بشاور ظلمی کو 202 کا چیز ملا تو ان کے اپنرز سے ٹوم برنٹن اور کامران اکمل جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بدھے ٹوم برنٹن بہت 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 امیجن پلیئر ہیں ان کو بہت ایکسپیرینس ہے ٹی ٹونٹی کا انہوں نے بھی کوئی بڑی ایننگز نہ کھیل پائے لیکن ٹویل میں آؤٹ ہو گئے ٹویل رنگ کر کے پھر آگے جو میچ تھوڑا لے کر گئے کامران اکمل فورٹی تھری میں ان کے ساتھ شہر ملک بھی جب یہ بھی آؤٹ ہو گئے یہ دونوں بھی آؤٹ ہو گئے تب آگے ٹیم کا سکور تھا ون ایٹی ون تو تب ڈیرنس ہمیں آئے انہوں نے تھوڑی بوٹ ایننگز خیلی میچ کو آگے لے کر جانے کی لیکن نہیں وہ انیس بھی آور کی چوتھی بول پر کیچ آؤٹ ہو گئے امید افسف کے بول پر جب وہ آؤٹ ہو گئے تب تو دو والوں میں بہت اران رہے چاہیے تھا تب اور کچھ اور نہیں سکنا تھا اگلا میں تھا لاور کلنڈر اور ملتال سلطان کے بین لاور کلنڈر سے بہت سی امید تھی لیکن انہیں اپنے ہوم کراؤڈ کو بہت معیوس کیا جب اپنرز ان کے آئے کھلنے کے لئے تو کرسلین اور فخر زمان انہوں نے ایک بہت اچھی پارٹنرشپ کی اور جب لگ رہا تھا فرسٹ فائف آور میں کہ یہ سکور جو ہوگا یہ ٹو ہنڈڈ پلاس ہوگا لیکن جب کرسلین آؤٹ ہو گئے تو پھر تو آگے لائن ہی لگ گئے پھر فخر زمان محمد افیر ڈیوڑ ویسا اور سویل اختر جو ان کے 39 جیسے چھوٹے سے عدف کی تک لے گئی اتنا ام ایکسپیٹینڈی کر رہے تھے کہ اتنا چھوٹا عدف ہو گا جب ویڈنگ آئی ملتال سلطان کی تو ان کی طرف سے ان کا کپٹین شان مسعود اور جین ونس نے اپنی کی جب جین ویس اتنی بڑی اننگ نہ کر سکے شان مسعود نے اچھی اننگس کے لئے اور بوم بوم لالا شاہد افریدی نے دواندار اننگس کے لئے اس طرح جو ملتال سلطان کی جو ٹیم تھی انہوں نے سکسٹین پوائن ون آورز میں یہ عدف آرام سے پوڑا کر لیا اب یہ لاہور جو ہے ان میں چاہے ہم دیکھیں کبھی بھی اگر یہ ایبی ڈیویلیرز بھی اٹھا کر لے آتے لیکن یہ ناکام ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایک بات ہوتی ہے کہ کیپٹن سی صحیح نہیں کرتے تھے کیپٹن سی چوز نہیں کرتے کرس لین تھا اتنا اچھے کیپٹن تھا کیونکہ بگ بیش میں ہیرز کا کیپٹن تھا اور ہیرز کو سیمی فائنل تک یہ لے کر گئے تھے ان کو انا کیپٹن منایا آگے محمد حفیظ ان کو چھوڑ دیا اور سویل اختر جو فرس کلابی تک انٹرنیشنل میں بھی نہیں ہے ان کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے ان کو احمد ایک کیپٹن منا دیا میری گزارش اللہ اور کلندر کی ٹیم کو اگر میرا پیغام تک پہنچ جاتا ہے تو پلیس اپنے کیپٹن پر توجہ دیجئے کیونکہ کیپٹن ہی ہوتا ہے جو ٹیم کو پش اپ کرتا ہے اب جب کیپٹن ہی ہمارے پاس صحیح نہیں ہوگا تو پھر ٹیم آگے کیسے جائے گی آج کا میرا شو اتنا ہی تھا اب کل پرسو جب میچز ہوں گے اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بات بتاتا جاؤں گا کیونکہ میچز کے بارے میں اس توقع اس امید کے ساتھ کے پاکستان میں کھیلوں کے لاری ترقی کرتے جائیں اپنے ننے ہو زینباسی کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ